ہم آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعائیت فرمایا میرا ایک سوال ہے کہ شبِ اشور اور روزِ اشور کے بارے میں تاریخ میں قبلہ پڑھا ہے علماء سے کہ امام آل مقام نے آج کی رات محلت لی تھی لشکرِ جزید سے کہ ہمیں اس رات کی محلت دی جائے جبکہ آج کا دن دن تھا جنگ کا مدے مقابل آنے کا تو آپ نے محلت لی ایک تو یہ فرمایے گا کہ اس کی کیا وجہ علت ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہمارے لیے کیا پیغام دیں گے شبِ اشور کے حوالے سے اور روزِ اشور کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمیں کس طرح رہنا سائنا چاہیے گم کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے مروانی یا مظاہر کیجئے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدو شہدہ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے لشکرِ جزید سے ایک رات کی بہت محلت لے میں اس جملے کو اس طرح سے تبدیل کرتا ہوں اگرچہ تاریخ نے اس جملے کو نکل کیا ہے کہ امام حسین علی مقام نے کہا کہ نو کو نہیں لڑیں گے دس کو جبکہ لشکرِ یزید عمر بن ساد شیمرِ زلدوشن اس بات پہ امادہ تھے کہ نو کو ہی کام تمام کر دیا جائے تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام نے کہا کہ نہیں آج نہیں کل ایک دن کی محلت دی جائے میں اپنے تمام دیکھنے والے جہاں جہاں میرا بھی یہ پیغام جا رہا ہے میں انہیں اس باریک نکتے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ امام حسین علی مقام نے ان سے ایک دن کی محلت مانگی نہیں ہے بلکہ اگر ہم غور کریں تو امام حسین انہیں ہدایت کی طرف آنے کے لئے ایک رات کی مزید محلت دے رہے ہیں ماشاءاللہ ایک رات کی مزید محلت دے رہے ہیں ٹھیک ہے تاریخ نے لکھا کہ حسین بن علی نے کہا ایک رات کی ہمیں محلت دی جائے حقیقت میں حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو محلت دے رہے ہیں اور وہ محلت دینے کے دو یا اس سے زیادہ اسباب ہو سکتے ہیں پہلا اسباب جو موجود ہے کہ سیدو شہدہ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے تمام مددگاروں کے ساتھ اس رات یعنی شبع آشور کی رات اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا چاہتے تھے چونکہ امام حسین علی مقام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعدد مرتبہ سن چکے تھے کہ سیدو شہدہ کو امام حسین کو یوم اشور کربلا میں شہیر کر دیا جائے گا اب امام رسول اسلام سے یہ خبر پات چکے تھے کہ میرا یوم شہادت دس محرم کا دین ہے شبع آشور امام آلی مقام اپنے تمام اصحاب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے یعنی دنیا میں وہ آخری رات اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہتے ہیں یعنی آپ علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تمہیں یقین ہو جائے اور آپ شہدہ کی صرف دیکھ لیں کہ جب بھی کسی شہیر کو معلوم ہوتا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا تو وہ کم از کم دورت نماز پڑھنے کی محلت مانگتا تھا اس لیے سیدو شہدہ بھی زمانے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم نے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے رخصت ہونا ہے تو اس حال میں رخصت ہونا کہ تمہارا پروردگار تم پہ راضی ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور واہع طریقہ اللہ کی بندگی کرنا ہے اس لیے ایک گروہ آیا تھا شبِ آشور کی راہ میدانِ کربلا میں اور وہ چاہتا تھا کہ جو حق والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل جائیں اب انہیں یہ معلوم نہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں لشکروں میں حق والا کون ہے تو ان کے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر تم حقوں کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو دونوں خیمے جو دونوں طرف لگے ہوئے ہیں ان دونوں لشکروں کے خیمے کے اطراف میں گھوڑا دوڑاؤ جس خیمے کے اندر سے قرآن کے پڑھنے کی تلاوت آ رہی ہوگی ذکرِ خدا تسبیحِ پروردگار کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی وہی در حقیقت اللہ کا گروہ ہوگا وہی گروہ حق پر ہوگا اور دنیا نے دیکھا تاریخ نے دیکھا کہ وہ گروہ حسین ابن علی علیہ السلام کا گروہ تھا اب یومِ اشور اور شبِ اشور کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے اب امامِ علی مقام کی شہادت سے ہمیں کیا درسلینا چاہئے پہلی بات تو حدیثِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرمائیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس قوم کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت پیدا کرتے ہیں اور ایسے بھی موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْحُدَى بَسَفِينَةُ النَّجَاد کہ بے شک میرا یہ بیٹا یعنی حسین ابنِ علی مِسْبَاهُ الْحُدَى ہدایت کا چراغ ہے وَسْفِينَةُ النَّجَاد نجاد کی کشتی ہے اب رہتی دنیا تک جس نے بھی ہدایت لینی ہوگی اسے حسین کے در پہ آنا پڑے گا جس کو نجاد چاہیے ہوگی اسے بھی حسین کے دروازے پہ آنا ہوگا ہدایت بھی حسین کے ساتھ ہے نجاد بھی حسین گویا کیونکہ دو ہی گروپ تو تھے ایک یزیدیت اور ایک حسینیت اب جو یزیدیت کے ساتھ مر جائے گا لہٰذا جاننا نہیں ماننا پڑے گا کہ وہ ہدایت سے دور ہو گیا وہ نجاد سے دور ہو گیا چونکہ آبِ وحی سے دھلی ہوئی زبان نے ارشاد فرمایا ہے کہ مصباح الْحُدَى میرا بیٹا حسین ہے چراغِ ہدایت حسین ابنِ علی ہے نجاد کی کشتی حسین ابنِ علی ہے لہذا جس کو بھی نجاد چاہیے جس کو ہدایت چاہیے اسے درِ حسین پہ آ کر جھگنا پڑے گا اور حسینیت ہی انسانیت کی بقا کا نام ہے خدا مندِ مطال ہمیں حسینیت پسند حسینیت مزاج بننے کی توفیق عطا فرمائیں وَصَبَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد